ویلکم ٹو ما یوٹیو چینل مدنی تعلیمات پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز سامین کرام ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے اس ماہ مقدس کے دو اشرے گزر چکے ہیں یعنی اشرہ رحمت اور اشرہ مغفرت یہ گزر چکے ہیں اب آخری اور تیسرا اشرہ جاری و ساری ہے اور یہ وہ اشرہ ہے جسے جہنم سے آزادی کا اشرہ کہتے ہیں آپ نے اس آخری اشرے میں یہ دو دعائیں ضرور ضرور مانگا کرنی ہے آپ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد نماز ترابیہ ادا کرنے کے بعد نماز تحجد ادا کرنے کے بعد جب بھی آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں جب بھی آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ان دو دعاوں کو ضرور ضرور مانگا کریں اللہ کی بارگاہ میں دست سوال اس حوالے سے ضرور دراز کیا کریں وہ دعائیں کونسی ہیں ابھی انشاءاللہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آئیں گی ہو سکے تو اس کا سکرین شارٹ لے لیں آپ دو چار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دعائیں زبانی آدھ ہو جائیں گی تو پورا اشرہ یہ جو آخری اشرہ ہے اس میں آپ ان دعائوں کو ضرور ضرور پڑھا کریں پہلی دعا ہے اس کا ترجمہ دیکھیں اے اللہ ہمیں آگ کی عذاب سے بچا اور دوسری جو دعا ہے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمن حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اشارت فرمائی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا عرض کی یا رسول اللہ جب میں ماہ رمضان مبارک کے آخری اشرے میں شب قدر کو پالوں تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں یعنی جو تاکراتوں میں شب قدر کو ڈھونڈا جاتا ہے تو حضرت عیشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں رب سے کیا مانگوں کیونکہ وہ تو بڑے بابرکت لمحات ہوں گے اور قبولیت کے لمحات ہوں گے جو بھی مانگوں گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو یا رسول اللہ میں کیا مانگوں اللہ سے تو حضرت عیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ تم یہ دعا کرنا وہ کونسی دعا ہے اور اس کا ترجمہ انتہائی ایمان افروز ہے اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے بس تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو یہ دعایں اس آخری عشرے میں ہر مسلمان کو ضرور ضرور مانگنی چاہیے جب بھی آپ کو دعا مانگنے کا موقع ملے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعائیں ضرور اپنے اللہ سے اپنے رب سے مانگا کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے